آج ہم اسپلیریسی کا واٹر لکیج کے ورے بات کریں گے یہ مینسین میں سے پانی گر رہا تھا پانی کیوں گرتا ہے پانی گرتا ہے بہت سارے پولوں ہوتا ہے جیسے ڈینیج پائیپ ٹوڑ گیا ہے یا مینسین کا ڈینیج جیم ہو گیا ہے باہر پانی نہیں جا رہا ہے اوگر تھوڑ کے آ رہا ہے یا پیچھے کے جو ٹرے ہے اس کے ویسے بھی آتا ہے جیسے ڈینیج پہ آئیس آگیا ہے جیسے ہمیں پہ جو ٹین پائیپ ٹوڑ گیا ہے اندر آیا ہے وہاں پہ انجنسین بھالب لگا ہوا ہے انجنسین بھالب کے بارے سے آئیس آسکتے ہیں لیکن انجنسین بھالب میں پابلیم نہیں ہے کیونکہ پابلیم ہوتا تو انجنسین کے بعد میں جو ٹوڑ گیا ہے وہاں پہ نہیں آئے گا اس سے پھیلے آئے گا یا کلنگ نہیں کر رہا ہے تو چلی دیکھتے ہیں اس پہ کس بہت سے پانی گر رہا ہے کلنگ کوئل کا آدھا جو پائیپ ہے وہ سویٹنگ کر رہا ہے اور کچھ کچھ پائیپ سویٹنگ نہیں کر رہا ہے تو ہم لوگوں کو پہلے ایسے لگ رہا تھا کہ میسین میں یہ آئیس آ رہا تھا آئیس کے باعے سے روم کا اندر پانی گر رہا ہے لیکن میسین تھوڑے چلنے کے بعد آئیس چلا جاتا ہے اور لوگ اس کے باعے سے پانی نہیں گر رہا تھا تو سامنے کا جو ٹریل ہے وہ فیکس ہے باڈی کے ساتھ تو اس کو اوپن نہیں کر سکتے لیکن ٹریل کلیر ہے اس میں سے بھی پانی نہیں گر رہا تھا لیکن اس کا پانی کا جو پولیم تھا پیچھے کا کوئل سے اسی لئے ہم لوگ پیچھے کا جو کوئل ہے وہ سائٹ کا جو دو اسکرو ہے اس کو کھول کے تھوڑا اٹھا کے پیچھے کوئل دیکھا ہوں تو پیچھے کا کوئل میں تھوڑا کچھ رہا ہے تو اس کو ساپ کر لیں گے پھر دیکھیں گے پانی گر رہا ہے کہ نہیں اس پر پانی ایسے گر رہا ہے کہ بلوار کا اوپر پانی گر رہا ہے اور وہ پانی روم کا اندر تھوڑ کر رہا ہے ایسی ملو بلوار تو چلی پہلے پیچھے کا جو کوئل ہے اس کو ساپ کر لیتے ہیں بریس مار کے کیونکہ کچھرا جو ہے اس کا اندر چپک گیا ہے ملو سوک گیا ہے اس کو تھوڑا پانی ڈال دیں گے پھر نرم ہو جائے گا اس کے بعد اس کو بریس مار کے بڑا نکھل دیں گے اور تھوڑا پانی سے ساپ کر دیں گے ملو پڑی طرح کلیار کر دیں گے تو یہ معلوم پڑے گا وہاں سے پانی آ رہا ہے کہ دوسری کوئی جگہ سے لیکن اے مینس میں پیچھے کا جو ٹرے ہے دیکھو ابھی ساپ ہو گیا ہے پورا کلیار کر دیا ہوں پھر بھی بلوار کے تھوڑ پانی گر رہا تھا ملو کام ہونے کے بعد جیسے ابھی یہ کچھرہ کیسے نکل رہا ہے یہ کچھرہ ابھی بھی کچھرہ ہے اس کو اور بھی تھوڑا بریس مار دیں گے پھر ساپ کر دیں گے لیکن اے مینس میں ایسے پانی ہوا یہ ساپ کرنے کے بعد بھی پھر کولنگ کوئیل کو بٹھا دیتے ہیں پھر بھی پانی گرتا ہے بلوار کا تھوڑ ملو بلوار کے اوپر کوئی جگہ سے بلوار کو اوپر پانی گرتا ہے اور وہ پانی باہر آٹا ہے ملو بلوار کے ساتھ رو کرتا ہے سمجھ نہیں پڑا رہا تھا اس پر کیا پھولو میں پھر اس کا پوبلیم معلوم پڑا کی کہ کولنگ کوئیل کے اوپر جو پانی بنتا ہے وہ پانی کولنگ کوئیل پکر کے جو پیچھے کا ٹرے ہے اس پر پوری طرح جاتا نہیں ہے کولنگ کوئیل کا جو پھانی ہے وہ ٹرے میں جانے سے پہلے بلوار پر گرتا ہے وہ کیسے گرتا ہے جیسے کولنگ کوئیل اور پیچھے کا جو ٹرے ہے وہ دونوں کا بچ میں جیسے دیکھو کولنگ کوئیل کے پیچھے کا ٹرے ہے وہ ٹرے پورا کھالی ہے ملو پورا فلاسٹک دی رہا ہے لیکن وہ جو فلاسٹک کے پیچھے ایک انسلوسن ٹائپ کا جس کو ٹپ بولتے ہیں وہ چھپکہ ہوا رہتا ہے وہ ابھی نہیں ہے ہٹ گیا سروس کے بارے سے کوئی بھی کرنس بس تو وہ نہیں تھا تو وہ دونوں کے اندر گیپ تھا تو وہاں سے ہوا کھنچتا تھا اور ہوا کے تھوڑوں کولنگ کوئیل کا جو پانی ہو ٹرے پھر نہیں جا کے بلوار کے اوپر گرتا تھا اسی لئے پانی آ رہا تھا تو ہم لوگ کیا کیا اس کا اندر انسلوسن لگا دیا ہوں اس کے بعد کوئیل فیٹ کر دیا ہوں اور پانی گرنا بند ہو گیا ہے تو اسی طرح کچھ فاولیوں آئے گا تو اسی طرح سول کر سکتے ہیں تو چلی آج کے لئے اتنا ہی ہیں